بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ آزربائی جان اور آرمینیا کی لڑائی زور و شور سے جاری ہے اطلاع یہ ہے کہ آرمینیا کی فوج بارڈر چھوڑ کر باگ کر آ گئی ہے کیونکہ ترکی نے آزربائی جان کو بہت سپورٹ کرنا شروع کر دی ہے ترکی نے اپنے فائٹر جیٹ تک آزربائی جان کے اندر بیگ دیے ہیں اس کے علاوہ رشیہ نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جو پاکستان اور ترکی دونوں کے لیے نقصاندہ ثابت ہو سکتی ہے ناظرین رشیہ کی آرمی کیا کرنے والی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آرمینیا اور آزربائی جان کے حالات بارڈر کے اوپر کافی خراب ہو چکے ہیں چالیس سے بیازلیس لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں اور آرمینیا کی فوج بارڈر چھوڑ کر باگ چکی ہے آرمینیا کے ٹینکوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے آرمینیا کی ائر پاور بہت زیادہ کم ہے جس کی وجہ سے آزربائی جان کو ایک اوپرچنٹی حاصل ہے کہ وہ ترکی کے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین کا استعمال آرمینیا کے خلاف بڑی آسانی سے کر سکتا ہے ناظرین یہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ نہیں بلکہ دو مذاہب کے درمیان اب جنگ ہے آرمینیا عیسائی ملک ہے جبکہ آزربائی جان مسلم ملک ہے دنیا کے ایکسپرٹس اور بڑے بڑے دفعی تجزیہ کار کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان اور ترکی ڈائریکٹ اسوار کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اور رشیا نے یہ کہا ہے کہ اگر مذہب کو لے کر آرمینیا اور آزربائی جان کی لڑائی ہوتی ہے اور مذہب کو لے کر دنیا کے دیگر ممالک ان دونوں ممالک کو سپورٹ کریں گے تو رشیا ڈائریکٹ اسوار کے اندر انٹرفیر کرے گا آپ کو بتاتے چلیں یہاں ناظرین کہ رشیا اور آرمینیا کے درمیان ایک ڈیفنس پیکٹ بھی سائن ہو چکا ہے اس کے مطابق اگر لڑائی آرمینیا کے مین بورڈر کی اوپر یا مین لینڈ کی اوپر کی جاتی ہے تو آرمینیا کی حفاظت کے لیے رشیا اپنی فوج اتار دے گا اور رشیا آرمینیا کے بورڈر کو استعمال کرتے ہوئے آزربائی جان کی اوپر اٹیک بھی کر سکتا ہے ناظرین اسی عیسائی ملک کی وہ دولت یورپی یونین اور امریکہ بھی اسوار کے اندر کود سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ عیسائی ہوں وہ آرمینیا کی سپورٹ تو ضرور کریں گے اور جو جو مسلمان ہوں گے وہ آزربائی جان کی سپورٹ کریں گے اطلاعات یہ ہے کہ ترکی نے اپنے فائٹر جیٹ ایف سکسٹین آزربائی جان کے اندر بیج دیئے ہیں اور فوج بھی بیجنے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ ابھی تک لڑائی جو ہے وہ ایک جگہ کا نام ہے جس کا نام ہے کاراباغ اس کے اوپر جاری ہے اگر آزربائی جان اس جگہ کو لے کر لڑائی آگے بڑھاتا ہے تو رشیہ ترکی کے خلاف بڑا ایکشن لے سکتا ہے اس لڑائی کو لے کر ترکی پر حملہ بھی کر سکتا ہے آزربائی جان اور آرمینیا کے درمیان جہاں اب لڑائی جاری ہے 1994 کے اندر آرمینیا نے رشیہ اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر آزربائی جان سے ان کی جگہ چھین لی تھی اور کاراباغ کو جیسے ہی آرمینیا نے حاصل کیا ویسے ہی ترکی اور آزربائی جان کے درمیان زمینی رستہ منکتہ ہو گیا اب ترکی اور آزربائی جان دونوں ہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اٹیک کر کے آرمینیا پر کاراباغ کی جگہ دوبارہ آزربائی جان کو لے کر دی جائے لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ لڑائی اب مذاہب کی لڑائی بن چکی ہے جتنے بھی سائی ملک ہیں وہ آرمینیا کی سپورٹ کریں گے جبکہ ترکی اکیلہ آزربائی جان کی کھل کر سپورٹ کر رہا ہے تمام اسلامی ممالک میں سے تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ